بہت وچار ویمرج کے بعد وہ اسے نشکرش تک پہنچ پایا یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک مادر وکل بے ایک بار پھر اس کیش کو واپس کرنے کے لیے بھی موریارٹی سے سمبر کرنا ہی تھا یہ دیکھتے ہوئے کہ آسمان مندھیر اب چھٹ رہا تھا گوراو اور اس کے سینکوں نے ڈرنگ پینا بند کر دیا اور ایک اکر کے صفائی کرنے لگے گوراو نے پانچ ملینڈ امریکی ڈالر کے ہتیاروں کے اس بیچ کی واپسی کے لیے باتچیت کرنے کے لیے اپنے اوپریز ترکیہ دیار ڈیلر سے بھی سمبر کرنا شروع کر دیا اس میں کچھ نشیر ڈیپریسیشن نوز شامل ضرور ہوگی لیکن یہ ابھی بھی ہتیاروں کے اس بیچ کو اپنے ہاتھوں میں رکھنے سے کہیں بہتر ہے راگہ بھی موریارٹی سے سمبر کرنا چاہتا تھا اس کے سیل فون میں بھی ویچیٹس آفیر ڈاؤنلوڈڈ تھا لیکن یہاں کوئی نیٹورک سنگنل نہیں مل پا رہا تھا اس پہاڑی شیطر میں فور جی فائی بھی تو چھوڑو دو جی سنگنل بھی ہاتھ آ جاتا رہ رہا تھا اسے موریارٹی سمبر کرساتنے کے لیے اب نانسن تک جانے کا انتظار کرنا ہوگا غورب نے قریب ایک گھنٹے تک فون پر بات کی راگہ بھی نے آ کر کہا بات کیسی رہی؟ غورب نے کہا واپسی مل روپ سے تیہ ہو گئی ہے میں اب اس وقتی کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے سعودے بازی کروں گا یہ کیا نچ کیے کہ نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دوسرے پارٹی نے کتنا ہرزانہ وصول کیا؟ راگہ انہیں پوچھا ڈیڑھ لاکھ امریکی ڈالر واسطہ ہمیں؟ یہ بہت مہنگا نہیں ہے؟ آخر دوسرے پشو ہوتیاروں کے اس جتے کو وابس بھیجنے کے لیے بھی لوگوں کو بھیجنا ہوگا اور یہ بہت مہنگے ہوتے ہیں؟ غورب نے کہا ٹھیک ہے؟ راگہ انہیں صرف ہلایا اور اس نے کہا مجھے موریارٹی کو تیس ملین امریکی ڈالر واپس دینے کی بھی آوشکتہ ہے لیکن یہاں کوئی نیٹورک سنگنل نہیں ہے اس لیے مجھے نیٹورک سنگنل والی جگہ کھوجنے کی ضرورت ہے یہ تو آسان ہے؟ چلو چلتے ہیں میں تمہیں پرانے بازار میں لے جاؤں گا وہاں نیٹورک آ جائے گا؟ غورب نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے؟ راگہ انہیں صرف ہلایا اور چلنے کو تیار ہو گیا غورب نے ابھیلاش اور ان لوگ کو وہی رہنے کا آدیش دیا جہاں وہ ابھی تھے اور گولہ بارود اور ہتیاروں کے جتے کی رکھوالی کر رہے تھے غورب نے ایک کار نکالی اور راگہ کو پرانے بازار لے گیا کچھ آدھے گھنٹے میں جب کار پرانے بازار میں پہنچی وہ ایسا لگا جیسے کہ بھارت کے ایک چھوٹے سے شہر میں آ گیا تھا راگہ پہلے بھی پرانے بازار گیا تھا اور اسے لگا کہ پہلے اور ابھی میں ہوئے بدلاؤ بہت بڑے نہیں تھے یہاں آپ کسی بھی سمیں ایک اے فارڈی سیون کے ساتھ میانمار سینہ کے سینگوں کو گش لگاتے دیکھ سکتے ہیں وہ مول روپ سے ویوستہ بنائے رکھ رہے ہیں میانمار میں اگری یوز کی ستی ہونے کے باوجود پرانے بازار میں قانون اور ویوستہ بلکل سخت تھی یہاں کوئی بھی ابراز کرنے کی عمد نہیں کرے گا یہاں شوٹ اٹ سائٹ کا آرڈر تھا اس لئے جب تک آپ یہاں اچھے سے رہیں آپ بہت سرکشت ہیں اور کوئی بھی آپ کی پہچان یا کچھ بھی جانچنے نہیں آئے گا گورب پہلے سے ہی اس جگہ سے بہت پریچت تھا وہ جانتا تھا کہ راگب کو ایک شانت واتہ ورن کی آوش رکھتا ہے اس لئے وہ راگب کو ایک ہوتیل میں لے گیا اور ایک کمرہ کھولا گورب روم میں نہیں گیا اس نے کہا کہ میں کچھ پرانے دوستوں سے ملنے جا رہا ہے اور جب راگب بات کرنا سماپ کر لے تو اسے سیدھے سمپر کرے راگب کمرے میں چلا گیا دروازہ بند کر دیا فون پر ایک چیٹ سوفیر پر کلک کیا اور سیدھے موریارٹی سے سمپر کیا صبح کے قریب نو بجے تھے اگر موریارٹی ابھی بھی یوروپ میں ہوتی ابھی بھی بات کرنے کا صحیح سمیں ہی تھا اسے سمیں سونا تو نہیں چاہیے تھا نشت روپ سے جب راگب نے ایک سندیج بھیجا تو موریارٹی نے سیدھے ایک ویڈیو چیٹ کے لیے انوائٹ کیا راگب ویہنگات میں ڈھنگ سے مسکر آیا اور اس کے پاس ویڈیو کال سے جڑنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں تھا جب ویڈیو اس کے موبائل فون کی سکرین پر دکھائی دیا تو میں پوری طرح سے استبد رہ گیا ملکل آواک محسوس کر رہا تھا اس نے واسطہ میں فیم میں ایک شاندار باتھروم دیکھا ایک بڑے سرم ایک وائیڈ باتھروم میں ایک سندر اور سیکسی ویسن لڑکی باتھروم میں آرام سے نہا رہی تھی میں بات میں کال کرتا ہوں موریارٹی مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نہا رہی ہو راگب نے کچھ حک لاتے ہوئے کہا مگر اس کی نظریں موریارٹی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی آرے مائی کیوٹ ڈیول تم تو ایسے کرو جیسے تم نے کبھی مجھے دیکھا ہی نہیں میں تو بس باتھروم میں بیٹھی اپنا کچھ کچھ کام نپٹا رہی تھی اور تم نے ایسی سمیں کال کیا تو میرے کنکہ پرفیکٹلی ٹائم کال نہ کیسے کٹ سکتی تھی ایسے آئیمہ سے دنیا ایسی تمہارے ٹائمنگ کی داد نہیں دیتی موریارٹی نہ ہوتے ہوئے میک اپ کے بینا بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی نیلی سمودر جیسی آنکھوں کی ایک جوڑی کے ساتھ ایک نوٹی مسکان کے سنکت سے بھری ہوئی سکرین پر راگف کو کھو رہی تھی راگف عجیب طرح سے مسکر آیا اور کہا نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا میں بعد میں بھی کال کر سکتا ہوں اگر کال رکھنا ہی ہوتا تو میں اٹھاتی ہی کیوں چھوڑو تم سے تو رومینس کرنا بھی ایک ٹاسک ہے اب اگر تم فون کارتے ہو تو میں میں تم سے پھر کبھی بات نہیں کروں گی موریارٹی نہ مسکر آتے ہوئے آنکھ ماری اور جلدی سے زور کی آواز میں کہا لیکن تم مجھ سے بات کرتے ہوئے کیسے نہ پاؤگی راگف نے سندے سے پوچھا اچھا سمبڈیز گیٹنگ نوٹی موریارٹی نے مزاک کرتے ہوئے کہا راگف نے طرح بات سنبھالتے ہوئے کہا ارے نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا راگف کسی طرح سے اپنی نظر فون سے ہٹانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس آکرنیس کو کم کر سکے مغر اس پر اس نے پایا کہ اس کا دماغ بلکل بھی اس کی نہیں سن رہا تھا کس کر گھو رہا تھا راگف کئی بار موریارٹی سے مل چکا تھا اور وہ اچھی طرح جاندہ تھا کہ شاہی پریوار کے خون والی ملٹر ڈیول نہ کیول کھنکار ہے بلکہ بہت خوبصورت بھی ہے ٹریکن ٹریکن تم کیا دیکھ رہے ہو تم تو پلک بھی نہیں چھپک رہے تمہاری نظر کہاں ہیں کہاں کھوئے وہ موریارٹی نے اتراتے ہوئے جھوٹے غصے سے کہا راگف اپنے ہوش میں واپس آ گیا اس کا چہرہ تھوڑا کرم ہو گیا تھا جب اسے موریارٹی کے سوال کا سامنا کرنا پڑا وہ ایکیول اتنا کہہ سکا نہیں وہ تو میں بس کچھ سوچ رہا تھا جیون کے بارے میں سوچ رہا تھا جیون کے بارے میں سوچ رہے ہو سچ میں تم کس طرح کے جیون کے بارے میں سوچ رہے ہو تم تو بہت گمبیر لگ رہے ہو موریارٹی نے اس کی آنکھوں میں چالاکی سے دیکھا راگف نے گمبیر تاسے کہا بے شک ہاں مطلب یہ سچ ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں تنا گمبیر ہوں تمہارتیں ایک پروش کے جیون کو نہیں سمجھتی تو چلیے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے بس اتنا ہی موریارٹی مسکرائی اور آگے کہا کیسا ہو اگر میں کھڑی ہو جاؤں اور تمہیں جیون کے بارے میں سوچنے دوں راگف وہ اپنی جگہ پر کاپ رہا تھا ارے نہیں نہیں بلکل نہیں میں نے یہ بلکل بھی نہیں کہا راگف جھٹ سے بولا موریارٹی پلیز موریارٹی مجھے پلیز پریشان مت کرو میں تمہارے سامنے ہاتھ جو اڑتا ہوں موریارٹی بے دھڑک ہستی ہوئی پھوٹ پڑی راگف نے جلدی سے گہری ساس لی اور کہا ٹھیک ہے موریارٹی اب میں اپنی آنکھیں بند کر رہا ہوں اور چپ چاپ تم یہ سنو کہ میں نے تمہیں آخر کال کیوں کیا ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر راگف نے اپنی آنکھیں خود کو برامیتھوں نے اسے روکنے کے لیے بند کر لی اس نے ایک سور میں بند آنکھوں سے بولنا شروع کیا دیکھو تمہارے دوارہ بھیجے گئے تیس ملین امریکی ڈالر کے لیے بہت بہت دھنیواد اور اب میرا مشن پورا ہو گیا ہے اور میرا دوست بھی دشمن کے چنگل سے باہر آ گیا ہے لیکن تیس ملین ڈالر ابھی بھی میرے پاس ہی ہیں اب مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لیے مجھے تمہیں پیسے واپس کرنے ہیں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چینل ہے جس سے میں یہ تمہیں واپس کر سکوں تو تم مجھے یہ پیسے واپس دینا چاہتے ہو مریانٹی حیران دیکھی اس نے چھٹکی بجائی اور کہا تم یہ چاہتے ہو کہ میں برٹیش شاہی پریوار کو پھر سے مینمار جانے کے لیے ایک وشش ویمان سے بھیج دوں راگب یہ جان کر کی واسطہ میں مریانٹی کے لیے پھر سے ایسا کرنا اسمبب ہے وہ کھٹلزہ سے مسکر آیا اور کچھ بھی نہیں بولا برٹیش شاہی پریوار کے کسی بھی صدد سے ایسے لگاتار دورے کرنا اسمبب ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تو پھر پیسے کا کیا کریں راگب نے کہا مجھے اس کا کیا کرنا چاہیے وہ پیسہ تمہارے ہاتھ ہے نا تو تم چپ چاپ اسے رکھ لو مریانٹی نے لاپروہی سے کہا جیسے کہ اس کی نظر میں یہ تیس ملین ڈالر نہیں بلکہ تین ہزار ڈالر تھے اتنی بڑی امانٹ چاہیں کچھ بھی ہو میں اسے آپ کو واپس کر دوں گا اس کے علاوہ یہ امریکی ڈالر ہیں اور میرے لئے اسے اپنے ساتھ لے جانا تو ویدہ جنک نہیں ہے راگب نے کہا اوہو یہ تمہیں بھولی گئی تھی لیکن کیا میرے ڈراغن کو ایسے سیچویشن سے ڈیل کرنا نہیں آتا مریانٹی مسکرائی اور اس نے جاری رکھا تم بھی جانتے ہو کیا کرنا ہے ایک انڈرگراؤنڈ بینک میں جاؤ اس پیسے کو ایکسیل میں ڈال دو پھر اسے انڈرگراؤنڈ روپی میں بدلو اور اسے اپنے پرسنل ایکارمنٹ ڈیپاؤزٹ کر دو کیا یہ آسان نہیں ہے ویسے بھی اسے پیسے واپس لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کی امید مت کرو اس معاملے پر میں نے جو پیسے اور سمیں لگایا ہے وہ ایک کانٹریک کے تحت تھا کہ کوئی مجھ سے ملنے اور میرے ساتھ رہنے آئے گا امید ہے کانٹریک کے دوسری پارٹی کو یہ یاد ہوگا چپ چاپ ملنیارٹی کی بات سننے کے علاوہ راگہور کیا ہی کہہ سکتا تھا ایسا رکھتا ہے کہ اتنے کم سمیں میں ان پیسوں کو ملنیارٹی کو واپس کرنا اسمباب تھا حالانکہ سارا پیسہ امریکی ڈالر میں تھا اور راگہور اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا اسے واسطہ میں منی لانڈرنگ کے لیے انڈرگراؤنڈ بینک سے گزرنا پڑتا اور اسے انڈین روپی میں بدلنا پڑے گا اس کے لیے پریابت روپ سے ایک بڑے انڈرگراؤنڈ بینک کی آوش شکتہ تھی ورنہ چھوٹے موٹے بینک واسطہ میں 30 ملن امریکی ڈالر کا بکتان نہیں کر سکیں گے ایجیا پیسیفک لیجن میں کیول ایجین بلیک مارکٹ ہی ایسا کر سکتا تھا ایجین بلیک مارکٹ ایجیا پیسیفک لیجن میں سب سے بڑا انڈرگراؤنڈ بلیک مارکٹ ہے جہاں ہتیار ڈرگز ہیومن آرگنز سہید سبھی پرکار کے لیے ان دن کیے جا سکتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ایجین بلیک مارکٹ میں ایجیا پیسیفک لیجن کا سب سے بڑا منی لانڈنگ کے اندر بھی وہیں چھپا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ایجین بلیک مارکٹ ریجن کی راگو ایجین بلیک مارکٹ کے بارے میں جانتا تھا لیکن مول روپ سے اس کے پاس وہاں کوئی کنیکشن نہیں تھا آنکہ میں جانتا تھا کہ ایجین بلیک مارکٹ میں گھسپیٹ کرنے والی کوئی بڑی طاقت ہونی چاہیے جیسے کہ رشن ٹومہوک گینگ کون تھے رشن ٹومہوک گینگ کے لوگ کیا رشتہ تھا ان کا راگو سے اور کیا گارنٹی تھی کہ وہ لوگ اس کی مدد کو تیار ہوں گے جان نکلے سنتے رہے سوپر کمانڈو راگ ہو